اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کے پروپٹی اپ ڈیٹس کا یوٹیوب چینل اور میں آج آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بہریہ ٹاؤن کراچی کے مین جنہ ایونیو کے کمرشل کے بارے میں اور بتاؤں گا کہ یہاں پر ریٹس کیا چاہ رہے ہیں کمرشل اے اور کمرشل بی کے پروپر ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا آپ کو اس وقت میں مجود ہوں مین گیٹ کے پاس اور مین گیٹ سے آج ہم تھیم پارک کی طرف جائیں گے اور مین جنہ ایونیو کے کمرشل کے بارے میں آپ کو پروپر اپ ڈیٹ کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں پر کتنے جو ہے وہ پلازیں تیار ہو چکے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کے اپنا بزنس کر رہے ہیں اور کتنی بیلڈنگ جو ہے وہ اس وقت گریہ سٹیکچر میں کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں یا پھر آنے والا جو ہے وہ ٹائم کیسا رہے گا یہ مین جنہ ایونیو کے کمرشل کا اور اپارٹمنٹ کا اس ویڈیو میں میں ساری چیزیں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ویڈیو آنے تک لازمی دیکھئے گا نیو آنے والے قسمر سے گزار شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں ویورز اس وقت ہم بات کریں گے اے سائیڈ کمرشل اور بی سائیڈ کمرشل کی اس میں اگر میں بتاتا چلوں تو جو اے سائیڈ کمرشل ہے وہ پلوٹ نمبر ون سے لے کے پلوٹ نمبر ایٹی ٹو تک تھیم پارک تک آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایٹی ٹو پلوٹ ٹوٹل ملتے ہیں پانچ سو گز کے اور اگر میں لیفٹ سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ میں جا رہا ہوں یہ تھیم پارک کی طرف جا رہا ہوں اور میری لیفٹ سائیڈ پہ جو بلڈنگ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں ادھر سے پلوٹ نمبر ون سے لے کر پلوٹ نمبر ایٹی سیون تک ٹوٹل ایٹی سیمن پلوٹ ہیں جو پانچ سو گز کے پلوٹ ہیں اور ان کے اوپر یہ لوگ بلڈنگ بنا رہے ہیں سیلوڈ کر رہے ہیں اور کمرشل پروجیکٹ کافی سارے جو ہے وہ ڈیلیور بھی ہو چکے ہیں تیار بھی ہو رہے ہیں اور آنے والے ٹائم پہ مزید اس طرح کے آپ کو یہاں پر جو افسیز اپارٹمن یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی دونوں سائیڈوں پہ آپ کو بڑی تیزی سے کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے اگر اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو بلڈنگز ڈیلیور ہو چکی ہیں جو پلازا ڈیلیور ہو چکے ہیں وہ کتنے ہیں تو ان کے ایک آپ کو جنرل ایڈیا بتا دیتا ہوں کہ تقریباً کوئی پندرہ سے بیس پلازا ایسے ہیں جو اس وقت ڈیلیور ہو چکے ہیں اور وہاں پر لوگ بیٹھ کے اپنا بزنس کر رہے ہیں اور ہر طرح کا بزنس ریئر سٹریٹ اور اس کے علاوہ بینک کافی سارے آ چکے ہیں بیریٹان میں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے وہ بھی اپنے کوئی آفیس پرچیز کر کے یا پھر رینٹ پہ لے کر وہاں پہ بیٹھ کے اپنے بزنس کر رہے ہیں اور میری رائیڈ سائٹ پہ کمرشل اے اے ہے جو رائیڈ سائٹ پہ آپ کو ب میں سٹیکچر میں وہاں پر نیچے گراؤنڈ فلور پر جو ہے آپ کو شوروم اور آفسیز دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اوپر والے جو فلور ہیں وہاں پہ ریزیڈنسل اپارٹمنٹ ہے اور اپارٹمنٹس انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ ایک اچھا جو ہے یہ ریزیڈنٹ کے لیے ایک اچھی اپشن ہوگی مین جنائیونی کو پر مین گیٹ سے آہ تھیم پارک تک ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ آہ رائیڈ سائڈ پہ اے سائڈ والی آہ جو کمرشل پٹی چل رہی ہے اس میں ایٹی ٹو کمرشل ہمیں ملتے ہیں اور لیف سائڈ پہ جو بی سائڈ ہے ایٹی سیون کمرشل ملتے ہیں اگر میں ریٹ کی بات کروں تو اے سائڈ کمرشل کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً تیس کروڑ سے لے کے پینتیس اٹیس کروڑ تک کا ریٹ ہے جیسے جیسے آپ مین گیٹ کی طرف آئیں گے ریٹ بڑھتا جائے گا اور اگر میں بی سائڈ کمرشل کی بات کروں تو بی سائڈ پر جو کمرشل ہے اس کا ریٹ ہمیں جو ملتا ہے وہ تو تقریباً چالیس کروڑ سے لے کے پنتالیس کروڑ تک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پروٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے اگر کوئی پروٹ ملتا بھی ہے تو پنتالیس پچاس کروڑ کا اس وقت ریٹ ہے ایس پر لوکیشن ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن کتنی مین گیٹ سے دور ہے یا پھر مین گیٹ سے قریب کتنے اور یہاں پر آپ اپنا جو ہے وہ پروٹ لے کر بیلڈنگز بنا کے سیلوٹ بھی کر سکتے ہیں ایسے بیلڈر ہیں جو جنہوں نے یہاں پر کام کی کیا یا ایسے لوگ جنہوں نے یہاں پر مین جنہ ایون کے اوپر اپنی انویسمنٹ کی اور آج وہ ایک اچھے پروفیٹ پر رہے ہیں اور ایک اچھی انویسمنٹ کنسیڈر کی گئی ان کی تو بیریٹ آن کراچی میں یہ ایک زبردست اپورچونٹی ہے مین جنہ ایون کے اوپر اگر کوئی آپ انسٹالمنٹ پر کوئی آفیس یا پھر اے سائیڈ پر آپ کوئی اپارٹمنٹ انسٹالمنٹ پر خریدنا چاہتے ہیں تو لیمٹیڈ سی پروٹ ہیں لیمٹیڈ سی جو ہے وہ ہر بیلڈر نے اپنا پرچیز کر کے وہاں پہ کام سٹارٹ کر دی ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ یہ آپ کو دوائی جیسا جیسے دوائی میں مین دوائی کا روڈ ہے اسی طرح یہ آپ کو ایک دوائی جیسا محول دیکھنے کو ملے گا تو یہ زبردست اپورچونٹی ہے بہریٹ آن کراچی کے اندر آپ اگر کوئی پروپری سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں مین جنہ ایون کے اوپر رہتے ہوئے آپ کوئی آفیس یا اپارٹمنٹ خریدنا چاہتے ہیں مین گیٹ سے قریب تو یہ ایک زبردست اپورچونٹی ہے آپ میرے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن کے لیے دیکھتے ہیں بیٹی کے پروپٹی اپ ڈیٹس تھینکی سو مچ اللہ حافظ